یہ طرح ہے صحابہ نے ملاد منایا کیا حالانکہ ایک بات سن لیجئے شریعت کا قائدہ اور اصول یہ ہے کہ کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے قرآن حدیث ہے جائز کہنے کے لیے اتنا ہی کافی کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ خود حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے سنانے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض سے پوچھا یا رسول اللہ پنیر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے سرکار دہی کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور چمڑے کا لباس پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے دہی نہیں گھی کے بارے میں گھی ہوتا ہے نا گھی کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے پنیر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور چمڑے کا لباس چمڑے کا کرتا پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے حضور نے یہ نہیں کہا جائز ہے ناجائز ہے برکہ حضور نے ایک اصول بیان کیا ایک ثابتہ بیان کیا اور ثابتہ یہ دیا کہا سنو ہر چیز کے بارے میں نہ پوچھا کرو کیا ہے جو اللہ کے نزدیک حرام ہے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا بیان کر دیا جو اللہ کے نزدیک جائز ہے وہ بھی بیان کر دیا اور جس چیز کے بارے میں اللہ رسول کا کوئی حکم موجود نہ ہو وہ چیز تمہارے لئے جائز ہے تو جائز ہونے کے لئے اتنا ہی کافی کے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا تو جو کہتا ہے ملاد حرام ہے اس پر لازم ہے کہ قرآن اور حدیث سے وہ دلیل دکھائے کہ قرآن میں کہاں لکھائے کہ ملاد منانا حرام ہے حدیث میں کہاں لکھائے حالانکہ ہم یہ دکھانے کے لئے تیار ہے کہ صحابہ نے بھی ملاد منایا ہے یہ الگ بات ہے کہ زمانہ بدلتا ہے تو طریقہ کار میں بدلتا ہے پہلے جس طرح تقریریں ہوتی تھی کہ آج بھی وہ ایسی ہو رہی ہے صحابہ اکرام جس طرح تقریر کرتے تھے ایسی اسٹیج لگائے جاتے تھے ایسی کرسیاں لگائی جاتی تھی ایسی اسٹیج ہوتا تھا نہیں وہ زمانے کے تو تقا دیتے چبوترے پہ کھڑے ہو گئے خطاب شروع ہو گئے میدان میں لوگ بیٹھ گئے آج زمانہ بدلا تو لائٹ بھی لگے راتوں میں جل چورے مائک لگائے اسٹیج بدلا تو طریقہ بدلا ہے لیکن چیز اصل کیا ہے تقریر کرنا چیز ہے دین کی بات پہنچانا صحابہ اکرام نے کبھی مائک پہ نماز نہیں پڑی اس لئے کہ رسول اور صحابہ کے دور میں کبھی مائک تھا ہی نہیں لیکن جب مائک آیا تو ہمارے علماء نے کہا بھائی مائک فائدہ مند ہے اس سے آواز بڑھتی ہے تو تقریروں کے لئے مائک استعمال مسجد میں بھی کیے جانے لگے آزان کے لئے بھی کیے جانے لگے اب کوئی کہے کہ بھائی صحابہ اکرام نے تو کبھی مائک استعمال نہیں کیا تو یہ ہماکت پوچھنا وجہ یہ ہے کہ آزان کا مقصد آواز دور تک پہنچانا اور یہ کام یہ لارڈسپیکر کر رہا ہے تو میلاد کا مقصد کیا ہے نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا جشن منانا خوشی کا اظہار کرنا تو اب جیسے تقاضے ہوتے اس کے اعتبار سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے جلوس نکال کر خوشی کا اظہار ہوتا ہے محفل منقع کر کے خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو طریقہ بدلتا ہے لیکن نفس ملاد اپنی جگہ جائز ہے اب کسی میں دھمک ہو تو نفس ملاد کو حرام کر کے بتا ہے لیکن یہ ہمچنا سوال کرتے ہیں ملاد کہا ہے لیکن ان کا ایک یوپی میں بہت بڑا مدرسہ دیوبن کے بعد یہ سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے یوپی میں اور اس کا نام ہے دار علم جامیہ جامیہ عربیہ اور یہ یوپی کا علاقہ ہے ہتوڑا کیا نام ہے علاقے کا زلہ باندہ کے پاس ہے واہ ہر سال مدرسے کے اندر جہاں اللہ رسول کی تعلیم ہونے کا دعویٰ ان کا اس مدرسے کے اندر دیوالی کا جشن منایا جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے آس پاس کے گاؤں کے سب غیر مسلم آتے ہیں وہ مدرسے کے اندر جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہونی چاہیئے وہاں ڈھول بجا کے ناشتے اور مدرسے کے جو مولوی صاحبان ہیں وہ ان کو انعام دیتے آئیے وہ ویڈیو دیکھ رہی جی آپ جب اس کا خود یہ ہے وہ مدرسہ آج تک کسی دینی مدرسے میں دیکھا ہے آپ نے تماشا یہ ہر سال دیوالی منانا کہاں سے آیا مدرسے میں کوئی مائیکل آل مجھے حدیث میں دکھائے قرآن میں دکھائے ہم نبی کا جشن منائے نبی کے درود پڑھتے ہوئے جلوس لے جائیں نبی پر سلام پڑھتے ہوئے نبی کے نعرے لگاتے ہوئے لے جائیں تو تم پوچھتے ہو حدیث میں ہے کیا تمہارے مدرسے میں ڈانس چل رہا ہے یہ حدیث میں ہے کیا اب یہ ہمارے بولنا کہ صاحب وہ مولانا لوگیں ہم کو کیا کرنا ہم تھوڑی کرتے ارے تم اگر مرد کے بچے ہو جس فراق دیلی کے ساتھ ہم پر فتوہ لگاتے ہیں اپنے ملہ پر فتوہ لگا کے دکھاؤ اور دیکھو پچ پچ ہزار پچ پچ سو روپے اور کئی کئی سو روپے انعام دیتے ہیں ان ناشنے والے یہ ہے سارے ملوی یہ مولوی حبیب نام ہے اور مولوی نجیب یہ دونوں چنگو منگو بھائی ہے وہ بڑھا جو ہے سائٹ میں جو کھڑا ہوا ہے نا رائٹ ہینڈ کی طرف وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے حبیب ہے ایک نجیب ہے اور ان کے باپ کی کبر ہے جس کو یہ اللہ کا ولی بولتے ہیں بہت بڑا ہوا موسیقی دیکھیں ملوی جی کتے خوش ہو رہے ہیں ہجڑے کی طرح تھالی بھی بجا رہے ہیں دیکھو نا یہ سب شریعت میں جائز ہیں ان کیا آج تک کسی دیوبن کے کسی ملوی نے فتوہ نہیں لگایا اس مدرسے کے ملوی پر کہ یہ کہاں سے لیا بھائی تم نے موسیقی 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 قوم کو تکڑوں میں یہ باڑتے ہیں نعرہ کیا ہے فرقہ واریت کی بات مت کیجئے فرقے فرقے کی بات مت کیجئے فرقہ تو تم نے بنایا مجھے بتاؤ میں چیلنج سے کہتا ہوں چیلنج سے کہتا ہوں اگر میری بات آپ کے ایس علاقے کا کٹروا بھی ڈھونکے لاؤ مجھے کٹروا بھی جو تمہارے آن علاقے کا کٹر وحابی مولوی اور اس سے پوچھو کہ تیرا باپ کون تھا سنی تھا کیا وحابی تھا تو کہیں گا سنی تھا اور خدا نہ کہاستہ باپ بھی اگر بدبودار نکلا تو دادا تو ہنڈرڈ پرسنٹ سنی نکلے وجہ یہ ہے کہ پہلے سب سنی تھے ابھی نینے وہاں بھی آئے اب پڑھ رہے ہیں اور جو ان کی جماعت میں جاتا ہے وہ جاہل کیا کہتا ہے اللہ نے مجھے آج حق سمجھا دیا آج حق سمجھ میں آگیا خبیز کی اولاد چودہ سو سال پہلے اسلام آیا کہ آج آیا جو تجھے آج سمجھ میں آیا اتلیٹ چل رہا ہے تو ہمارے بزرگوں کو چودہ سال پہلے سمجھ میں آگیا اسلام اور ہمارے بزرگوں نے وہ اسلام قبول کیا جو بزرگا نے دین کے ذریعے آیا غریب نواز کو ہندوستان کس نے بھیجا اللہ کے رسول نے بھیجا تو جس کو رسول نے بھیج کر اسلام کی تبلیغ کے لئے بھیجا وہ اسلام شرک والا اسلام ہو سکتا ہے ماں صلی اللہ وہ تو رسول کی خوشنودی والا اسلام ہے رسول کی پسندگی والا اسلام ہے رسول کو محبوب اسلام ہے وہ اسلام ہم نے لائے تو یہ نینے فرقے آرہے ہیں نینے کوئی جماعت اسلامی کے نام سے آیا ہے کوئی علیہ حدیث کے نام سے آرہا ہے اچھے یہ بتائیے آج تم سن رہے ہو قبر پہ جانا حرام ہے قبر پہ کب سے جا رہے ہو آپ لوگ بھئی غریب نواز کی مزار آج بنی کے پہلے تھی نو سو سالوں نے سرکار غریب غوث آزم کی مزار اس سے پہلے ہے جائیے آج ہی میں نے مغرب میں بتایا بہت کم لوگ تھے آپ ہندوستان میں چننہی چلے جائیے چننہی کے اندر کولم شریف ہے میں خود الحمدللہ آزر ہوا تقریر بھی ہوئی میری وہاں پر صحابی رسول حضرت تمیم داری انساری کا مزار ہے صحابی رسول بھی ہے مالک ابن دینار جلیل قد تابعی ہے ان کا مزار ہندوستان میں ہے آپ مصر چلے جائیے ترکی چلے جائیے افغانستان چلے جائیے دنیا کے چھپن ملکوں میں جتے اسلامی ملک کہلاتے ہر جگہ نہ کسی صحابی کا مزار ملیں گا یا کسی ولی کا سب کے مزار بنیں صرف ایک جگہ جہاں آپ کو مزار نہیں ملیں گی وہ ہے سعودی عرب اور وہاں پڑے اس کو دلیل بنا کر کہتا ہے سعودیہ میں تو قبریں نہیں ہیں تو اس سے پوچھو اس خبیصے کہ اگر تو پڑا لکھا ہے جاہیل ہے تو جاہیل سے کیا بات کرنا جاہیل سے بات کرنا بولے تو اپنا وقت بر بات کرنا ہے یہ اس سے پوچھو خبیص سے کہ قبریں پہلے تھی تو توڑا کس نے صحابی نے توڑے کہ تمہارے باپ داداوں نے توڑے محمد ابن عبدالوہاب نجدی نے ونیس سو چوبیس میں اس کے ماننے والوں نے جنت الوکی قبرستان کو شہید کیا ونیس سو چوبیس میں سعودیہ کی حکومت آئی اس سے پہلے ترکی حکومت تھی اب پچاسو ویڈیو میں میں نے وہ تصویریں دکھائی ہے کہ ساری مزاروں پہ گمبت بنے تھے کبے بنے ہوئے تھے رسول اللہ کی مزار پر آج بھی گمبت خزرہ بنا ہوا ہے یہ سارے کبے ساری پکی مزار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے سے بنے تھے ونیس سو چوبیس میں تمہارے وہابیوں نے ان مزاروں کو ان کبوں کو ان عمارتوں کو شہید کیا اور اس کو آج تمہاری حکومت کو سو سال بھی نہیں ہوئے تو تمہارا مذہب سو سال کا بھی نہیں ہے اور خدا کی قسم ہمارا مذہب چودہ سو سال پرانا ہے ہم پہلے ہیں تم نے توڑا اور یہ مجھے بتائیے ونیس سو چوبیس میں مزاروں کو شہید کیا گیا یعنی ابھی سو سال پورا ہونے کو بھی تین سال باقی ہے ابھی دو ہزار اکیس چل رہا ہے سو سال بھی نہیں ہوئے تمہاری مزاروں کو اور اسلام کو آئے میں سالے چودہ سو سال آگے ہو گئے تو مجھے بتاؤ تیرہ سو سال تک مزارے تھی کبے تھے کبری تھی تو یہ سب اس دور میں کیا کوئی امام نہیں آیا کوئی عالم نہیں آیا کہ کسی نے ناجیس کا فتوہ دیا ہو اور آج بھی میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اپنی ماں کا دودھ پیا ہو تو ایک عالم کا کوئی ایسا فتوہ دکھا دو ایک کسی امام کا ایسا فتوہ دکھا دو جس نے قبروں کو جانے کا فتوہ دیا ہو سوائے تمہارے ملہوں کے قبروں پہ جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے قبروں پہ جانا اگر سنت نہ ہوتی تو حضور کیا فرماتے ہیں حضور یہ نہ کہتے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اور یہ وہاں بڑا بولتا ہے قبر پہ جانا شرک ہے ارے خبیص کے بچے اگر قبر پہ جانا شرک ہوتا تو رسول اپنی قبر پہ بولاتے بولا رہے ہیں نا سرکار دعوت دے رہے ہیں نا یہ دعوت ہے نا آؤ منظار قبری آؤ میری قبر کی زیارت کرو منظار قبری وجبت وجبت واجب ہو گئی لہو شفاعتی اس پر میری شفاعت حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں یہ وہاں بڑا مشرق بول کے اسلام تے خارج کر رہا ہے خود اللہ کے نبی نے زیارت کی ہے کیسے کی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے وہاں بڑا جاؤ حدیث کی کتابیں کھولو تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا جتنی کتابیں میری لیبرری میں اس کی شکلیں بھی نہیں دیکھی تمہیں یہاں موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی میں تقریح کرو لیکن زمین باتیں کر رہا ہوں یہ اتراز آتے ہیں تو صحیح مسلم کتاب السلام اللہ کے رسول فرماتے ہیں مررتو علا قبر موسیٰ وہوا قائم یسلی میں شبہ مراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ کی قبر پر جا کے زیارت کر رہے ہیں اگر قبر کی زیارت حرام ہوتی تو جبریل روکتے نہیں سرکار موسیٰ کی قبر پر زیارت نہیں کرتے اور یہ بھی بتایا کہ صاحبے قبر زندہ ہوتا ہے کیسے زندہ ہوتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے گویا بتایا کہ مردے وہ ہوتے جو سلگڑ کے مر جاتے زندے وہ ہوتے ہیں جو قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں قبروں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں حضور براغ پر جا رہے ہیں حضور براغ کی رفتار سے جا رہے ہیں جیسے ہی حضور چھٹے آسمان پر پہنچے سرکار کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو پھر وہاں پایا موسیٰ سے میں نے پھر ملاقات کی اور جب مجھے رب نے نمازوں کا توفہ دیا ہر بار موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ قبروں میں بھی ملاقات ہوئی آسمان پر بھی حضور تو براغ سے جا رہے ہیں موسیٰ پہلے پہنچ گئے پتا چلا کہ نبوت کی رفتار براغ سے بہت زیادہ ہے پلک چھپکنے سے پہلے ایک نبی یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں تو قبروں کی زیارت تو اللہ کے رسول نے کی صحابہ اکرام نے کی ہے کیا اللہ کے نبی جنت الوقی قبرستان نہیں جاتے تھے زیارت کے لئے کیا صحابہ بدر کی قبروں پر نہیں جاتے تھے کیا صحابہ اکرام کی قبروں پر اور مزاروں پر نہیں جاتے تھے باقاعدہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتابوں میں موجود ہیں حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خاص طور سے معمول تھا آپ کا ایک معمول یعنی آپ کا یہ ہمیشہ کا ایک کہنا چاہیے اس کو لفظ نہیں آرہا ہے مجھے معمول کے علاوہ کیا بولتے ہیں آپ کی لئے معمول شاید وارڈ ہارڈ ہو گیا دستور تھا آپ کا یا آپ کا ایک طریقہ کار تھا سرکار کا کہ ہر سال جس دن اصحابے اوہر